السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک ساتھی کا سوال آیا ہے اور وہ شاید شرما رہتے ہیں اس کے حوالے سے پوچھنے کے مطالب وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کچھ لوگ کنڈوم استعمال کرتے ہیں تو کنڈوم استعمال کرنا نیرود جسے کہا جاتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کی جائز صورت کیا ہے اس کی ناجائز صورتیں کیا ہیں انشاءاللہ آج ہم اس کے حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے بہت اہم ویڈیو اور دور حاضر کے اعتبار سے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کسی بھی عالم دین سے اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو ہرگز ہرگز سوال پوچھنے میں نہ ہشکی جائے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر کو آپ اپنا مرض نہیں بتائیں گے جو بیماری ہے آپ کے اندر وہ نہیں بتائیں گے تو ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر پائے گا پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بتانی پڑتی ہے اگر آپ چھپائیں گے نقصان اٹھا لیں گے اسی طرح دینی معاملات میں مسائل سمجھنے کے لیے علماء ہیں سمجھانے کے لیے علماء ہیں اگر ان سے آپ پوری تفصیل بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی رہنمائی بھی کریں گے اب آئیے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں یاد رکھئے کہ اہدے رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ اکرام عزل کیا کرتے تھے اب عزل کس کو کہتے ہیں عزل اس کو کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے لیکن جب انزال کا وقت آتا ہے یعنی ڈسچارج کا وقت ہوتا ہے کہ اب منی خارج ہو جائے گی تو مرد شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ سے جدہ کر کے منی کو مادہ کو باہر خارج کرتا ہے یعنی عورت کی شرمگاہ میں خارج نہیں کرتا ہے اس کو عزل کہا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ عزل کیا کرتے تھے احادیث مبارکہ میں عزل کا تذکرہ ملتا ہے اب یاد رکھئے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے کوئی شرعی مجبوری انشاءاللہ شرعی مجبوری ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے پہلے مسئلہ سماعت کر لیجئے اگر کوئی شرعی مجبوری ہے انسان کو اور اس کی بیوی کی بھی رضا مندی ہے تو پھر ایسی صورت میں عزل کرنا یعنی منی کو عورت کی شرمگاہ میں خارج نہ کر کے باہر خارج کرنا یہ شریعت میں جائز ہے کب جب شرعی مجبوری ہوں اور ساتھے ساتھ بیوی کی رضا مندی بھی ہو تو جائز ہے اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اور کوئی عزل بھی نہیں ہے بس آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں عورت کی شرمگاہ میں ڈسچارج کر دوں خارج کر دوں منی کو مادہ کو خارج کر دوں تو اس کے ذریعے حمل ٹھہر جائے گا اور پھر کسی اولاد کی ولادت ہوگی اور ابھی تو چار بچے ہیں پانچوں بھی ہو جائے گا تو ان کے لیے رزق میں کہاں سے انتظام کروں گا اس طرح نیت پیدا ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں شرعن ناجائز اور حرام کام ہے عزل کرنا یعنی کہ اب نیت کیا پیدا ہو گئی ایک فاسد نیت غلط نیت پیدا ہو گئی کیا کہ میں ان کو رزق کیسے دوں گا قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ اِمْلَاقُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاہُمْ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کروں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تقدیر میں کتنی روزی لکھی ہے وہ لکھ دیتا ہے اور وہ اپنے حصے کی روزی لے کر آتا ہے اور بارہہ تجربات کے روشلی میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی فرد کی گھر میں زیادتی ہوتی ہے کسی کی ولادت ہوتی کوئی نیا مہمان گھر میں آتا ہے تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے رزق میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے تو یہ نیت کرنا کہ ایک اولاد پیدا ہو جائے گی میں رزق کا کہاں سے انتظام کروں گا ایسا خیال کر کے اور پھر جو ہے ازل کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام کام ہے اگر شرعی مجبوری بھی نہیں ہے لیکن آپ نے فاسد خیال نہ کیا بس ایسے ہی اولاد نہیں چاہتے ہیں اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ اولاد ابھی نہ ہو حالانکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے بیوی کی رضا مندی ہے کہ آپ باہر ڈسچارج کر دیں شرمگاہ میں ڈسچارج نہ کریں یعنی مادہ نہ دا خارج کریں شرمگاہ کے اندر بیوی کی رضا مندی ہے لیکن آپ کی کوئی فاسد نیت بھی نہیں ہے تو پھر ایسے صورت میں بھی کراہت سے یہ خالی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ سمجھ لیجئے عزل کی کہ عزل اہد رسالت میں بات صحابہ نے کیا اگر شرعی مجبوری ہو اور بیوی کی رضا مندی ہو دونوں چیزیں پائی جائیں تو جائز ہے اگر شرعی مجبوری نہیں ہے اور فاسد نیت ہے آپ کی کہ اولاد ہوگی میں رزق کا انتظام کہاں سے کروں گا تو ناجائز ہے اگر فاسد نیت نہیں ہے اور بیوی کی اجازت بھی ہے تو بھی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مکرور ہو ہے اب آج کے زمانے میں نیرود یعنی کنڈوم یہی عزل کی صورت ہوتی ہے عزل میں کیا ہوتا ہے کہ مادہ بیوی کی شرمگاہ میں خارج نہیں کیا جاتا ہے کنڈوم میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مادہ یعنی مرد جب خارج کرتا ہے تو جو کچھ اس کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے وہ ایک تھیلی میں جمع ہو جاتی ہے اور بیوی کی شرمگاہ میں داخل نہیں ہوتی ہے جس سے اولاد پیدا نہیں ہوتے ہیں تو کنڈوم کا استعمال بھی آپ اسی طریقے سے جوڑ سکتے ہیں کہ اگر شرعی مجبوری ہو بیوی کی اجازت ہو تو جائز ہے کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے آپ نے فاسد نیت کر لی ہے تو پھر ناجائز ہو حرام کام ہے اور اگر بیوی کی اجازت تو ہے لیکن آپ کو کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے بس آپ اولاد نہیں چاہ رہے ہیں تو بھی کراہت سے خالی نہیں ہے اب شرعی مجبوری کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے شرعی مجبوری یہ ہے کہ جیسے کہ اس کے یہاں ایک چھوٹا بچہ ہے جو آل لیڈی ماں کا دودھ پی رہا ہے اب ایسی صورت میں اگر جلد بازی کی جائے اور ڈشارج کیا جائے بیوی کی شرمگاہ میں تو ممکن ہے کہ بیوی حاملہ ہو جائے اور جب عورت حمل سے ہو جاتی ہے تو اس وقت جو بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ دودھ میں کوئی خرابی پیدا ہو اور اس کی وجہ سے اس بچے کی صحت پر اثر پڑے یہ شرعی مجبوری ہے اگر کسی کے سامنے ایسی شرعی مجبوری ہے کہ بچہ چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے اگر حمل والی ہو گئی عورت تو دودھ میں خرابی پیدا ہوگی بچے کی صحت پر اثر پڑے گا تو پھر اس کو شرعی مجبوری کہا جاتا ہے اسی طرح ابھی دو مہینے یا چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھے مہینے ہوئے ہیں بچے کی ولادت کے اور عورت انتہائی کمزور ہو چکی ہے اگر اسی وقت پھر اسے حمل ٹھہر جائے تو پھر عورت کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے بچے کی دیکھ ریکھ نہیں ہو سکتی ہے تنہا ہے گھر میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر ایسے صورت میں یہ شرعی مجبوری ہے شرعی مجبوری آپ اپنے اعتبار سے اگر فٹ کرنا چاہیں گے تو ہرگز فٹ نہیں ہوگی شرعی مجبوری کی ایک لسٹ ہے یہ ساری صورتیں پائی جائیں تو پھر ایسے صورت میں کنڈوم کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے تو یہ پوری ایک تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا گزارش اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک اس کلپ کو ضرور پہنچائیں اور صحیح مسئلے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ